دعا سمان ان لوگوں کے ہاں تین بڑے فائدے خداداد یعنی کہ گوڈ گفت کے طور پر انہیں مجد سراتے ہیں ایک تو ان کی روحانیت کی طاقت دوسرا ان کی فرمبرداری اور تیسرا ان کے اندر ہمدردی یا اخلاقیات یہ ایسے شعبیں ہیں جی جی یہ بڑا چارہ میں سے مجھے گھاسی آری میں نہیں ہوگی لائی میں ایسا ہو جاتا ہے لائی میں زندگی فریکٹیکل ہو کر سوچیں یہ تو روز مرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں لیکن روز مرہ کھانسی نہیں آنی اب میں کیا کروں میں تو اپنے گلے کو کٹوا لیتی ہوں اب یہ ہی ہو سکتا ہے ویسے یہ ہو جائے تو بہت اچھا بارالا میں ذکر کر رہا تھا مونساین کا اس ایریا میں اب دوبارہ دوہزار بارہ سن میں ریپیٹ ہونا اس بات کی اطلاع ہے ایسی صلاحیتیں ان کے پاس ملی تھیں وہ ان دنوں ری جنریٹ ہوں گے اس ری جنریشن میں وہ ماں باپ کے لئے کافی خوش بختی پیدا کریں گے ماں باپ کے لئے دل کا سکتی ہیں ویسے تو اولاد ویسے ہی دل کا سکتی ہیں اور بیٹے تو اسپیشلی ان دنوں وہ مٹیریل سیکٹر میں پرفارم کرتے ہوئے ماں باپ کی دیئے ہوئے اصولوں پر پرفارم کرتے ہوئے زیادہ خوش بختی کی وجہ بنیں گے دیگر ستاروں میں جو چیزیں پرفارم کر رہی ہیں ان کا مارس ان کے ذائچے میں بچپن سے بہت طاقتور ہے اور مارس is a sign of leadership sign of courage sign of travelling and sign of business یہ کافی strong ہے so it means کہ یہ لمبا ان کو فائدہ دے گا otherwise جو ذائچے میں ابھی ان کی practical life میں دیر ہے so so on ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے ہوئے سکتی ہے with the help of opal opal کے ساتھ اگر انہیں لوکٹ کی شکل میں یا رنگ فنگر میں پہنا دیا جائیں تو بہت اچھا رہے ایک اور کالر ساوڑی اربیان سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے مجھے دوسمmalہ 路 살 Florean طلب ایک ہمیں نا مجھے لائے شو saturation دونوں سے sadece زندگی تو کچھ اس لائے زندگی پہلے نے Nailا کی تمあぁرا تھرڈ فیبریری میری اپنی بتا رہی ہوں تھرڈ فیبریری نائنٹی ایٹی ٹو اور شوہر کا نام کیا ہے اور ہسپنز شوہر کا نام ہے ابوبکر اوکے اور ان کی دیٹوں پر ان کی ہے 23rd مارچ نائنٹی سیونٹی نائن اوکے شادی کو چھ سال ہوگا اگر آپ ایک دعا بتاتے ہیں مجھے وہ بھی بتا دیجئے گا وہ کس صورت میں ہے کس پارے میں ہے جی میں ضرور ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائنٹی سیب آپ آنے اور سنیں ٹھیک ہے نائنٹی سیب آپ آنے اور سنیں میں ایک بات اکسر ہی چینل پر اور اپنے شوز میں بولتا ہوں کہ استولوجی میں ایک ہاؤس ہے جو ہمیں پردیکٹ کرتا ہے اولاد اولاد کے بیہیوئر اور اولاد سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں لیکن میں تھرٹین ایر سے استولوجی کر رہا ہوں مجھے اس کی جو پردیکشن سے انہوں نے کوئی واضح رسپانس نہیں دیا تو میں اس پردیکشن کو کرتے ہوئے تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوں بی اینگ مسلم ایڈیس ڈیائم شور کہ اگر حضرت ذکریہ کی دعا پڑی جائے رب حبلی ملدنکا ذریعت انتیبہ انہ کا سنیت دعا تو وہ بہت آئیڈیل ریزلٹ دیتے ہیں بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں علماء دین اور جو روحانیت کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو میتھی چیز پر دم کر لیا جائے اٹھائیس جن تک پڑا جائے اور میتھی چیز پر دم کر گئے میاں بھی کھائے اور بی بی بھی کھائے اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے عوض اس دعا کے عوض ہماری جھولی ہری کریں اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو میڈیکلی انفٹ ہوں مطلب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو آپ اگر میڈیکلی ہندر پرچنٹ فٹ ہیں تب بھی نہیں ہوگا اچھا تیسری چیز جو میں بولنا چاہ رہا تھا وہ ہے سور مریم پھر میں نے تشریع حسماء الحسنہ میں بھی یہ پڑھا ہے کہ یا مصوروں پڑھنے سے بھی اولاد کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کچھ علماء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ وہ خوبصورت اولاد کے لئے یا مصوروں پڑھنا چاہیے کچھ لوگوں نے اسے صرف اولاد کے حصول کے لئے لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے بیٹا مطلب اولاد نورینہ کے حصول کے لئے لکھا ہے سو یا مصوروں اسم آزم یا سور مریم یا حضرت ذکریہ کی دعا یہ تینوں ایسی روحانیت کی سائنسز ہیں جن کے تھروح اولاد کی خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں جہاں تک رہی ان کے ذائچے کی بات تو ان کی اجدواجی زندگی میرے اعتبار سے تو ٹھیک گزرنا چاہیے دونوں کے درمیان جو اور اللہ کے گھر رہے ہیں وہاں پہ اتنا اللہ کا گھر نزدی ہے سعودی عربیہ سے کال دی تو اولاد کی یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنے ہیں انشاءاللہ اللہ میں دیر آئے پھر بھی اللہ میں انشاءاللہ ضرور کریں اللہ تو دیکھیں آمنہ آپ پہ وہ کہتے ہیں نا دیر ہیں اندھیر تو نہیں آپ نے میری بات کو فائنل کرتی اللہ تو سب کی سن رہا ہے چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے وہ کراچنی میں ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو لیکن آپ کو پکارنے اور رب تعالیٰ تک اپنی بات پہنچنے ایک اور بات سوری میں آپ کی بات انترپٹ کر دیا اس کے لیے مجھے معاف کی جائے گا نہیں حقیقت میں ابھی آپ کا کلا پہ کٹتی ہے کسی ہوسٹ کو دوست نہیں ہونے چاہیے بیسے مجھے ایک بات کنفرم کرنی ہے کہ جب تک آپ اپنے فرائز ادا نہیں کرتے تو نوافل سے آپ امید مت رکھیں کہ نوافل آپ کو فائدہ دیں گے کوئی انسان صبح کی فجر کی نماز پڑے ہوئے نہ ہو لیکن وظیفے کے لیے وہ ایک ایک گھنٹہ نکال رہا ہو یہ ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے آپ یہ بات پلو سے باندھ لیں کہ جس آدمی نے ایک نماز چھوڑ دی وہ ساری زندگی نفلی عبادت کرتا رہے تو اس ایک نماز کا اس نے عجر ادا وہ ایک نماز ابھی پوری نہیں کرتا اس کی پوری نہیں ہوئی بلکہ سو آپ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ ڈیوٹیز کو چھوڑ دیں اور نفلی عبادت کر لیں اچھا ایک اور چیز حالت میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے زد لگا لیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز جس کے لیے دیکھیں دعا آپ کر سکتے ہیں لیکن چھیک ہے اس کے لیے جدو جہبی کریں جیسے انہوں نے کہا مسکارجز ہوئے لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی اس میں بھی اللہ کی بہت بہتری ہوتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی بہتری ہے چیز اس کریے بلکل ہم کبھی کبھی اتنے زد ہو جاتے ہیں بس زد ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چیز کرنی ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ تھوڑے بات کے ٹائم کے بعد ریلائز کرتے ہیں کہ شاید اس نے ہی مگر میں یہ چیز نہ کرتی یا کرتا کہ شاید میرا فائدہ ہی ہوتا ہے آمین میں کال ہے ماشرلن کے زائچہ کمپلیٹر ان کے زائچے میں ریمیڈیز تو میں نے بتا دی بہت تھوڑی چیز پوزیشن ہے وہ پھر میں کارچی سے کال ہے ہلو ہلو اسلام علیکم سلام علیکم مسیس تاریک بات کریں جی بلکل چیز چلے بہت اچھا پروگرام کریں ماشراللہ آپ کے ٹریس بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ اور اور میں ہاریس کے پروگرام میں پہنی دفعہ کال ملی ہے یہ آئے ہیں اور ہر دفعہ میں کال ملاتی تھی مگر نہیں ملاتی چلے آج تو ملتی ہے ہر بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری کال ملتی آخری جی بہت شکریہ اور مجھے یہ پوچھنا اپنی بیٹی کے بارے میں ٹھیک ہے پوچھے چودہ مائی نایتی فور کو ان کی دیتو بارت کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے یہ واقعا ہے جو آپ کے بیٹی کی شہر گناب بہت شکریہ آج بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں مجھے یاد دیتا تو چلے اچھا کہ آپ نے یاد دیتا آپ کو ضرور باوشن ملے گا آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے فریحہ نام ہے فریحہ فرحینہ یا فریحہ فریحہ اس سے پہلے وہ جو سعودی عرب سے کال تھی ان کے لئے ٹائم اچھا ہے ٹائم اچھا ہے میں میں ٹی وی پر سنتی ہوں آپ بتائیے ہاں ٹائم اچھا جی اچھا جی ان سے پہلے جو کال تھی ان کا ٹائم اچھا چل دا تھا سو ان کو اپنے ریلیشن میں کوئی کرایسز محسوس نہیں کرنے چاہیے لیکن ایک بات جو سوشل ڈیس آرڈر ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو ہزبینڈ کا ذرا موڈ بدلنے لگ جاتا ہے موڈ آف ہونے لگتا ہے اور وہ پھر دیگر اولاد کے حصول کے اقدامات ہیں وہ کرنے لگتا ہے پھر ان کی شادیاں کے بعد تشروع ہو جاتی ہیں دوسری شادیاں کرا دو ایون وہ جو سراؤنڈنگ ہوتا ہے وہ ہی ان سپورٹیو ہو جاتا ہے ساری بات یہ نا خود کو تو کبھی اپنی چیزیں فیل ہوتی ہی نہیں ہارت جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں تو نا وہ آپ کو زیادہ فیل کروا رہے ہوتے ہیں بلکل 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 برحال اس سیکٹر کو اس سیکٹر کو ریکاور کرنے کے لیے اپنی محبت اپنی اموشنل اٹیجمنٹ یہ ضرور جاری رکھیں تاکہ آپ اسی جو ایک ایک ذمہ داری ہے میاں بی بی کی وہ ختم نہ ہو سوشل ہی آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا ہمارے پاس فریہا کے سٹار کے اعتبار سے انہوں نے جنرل فیوچر پوچھا تھا جنرل فیوچر اگر میں دیکھتا ہوں